کتنی دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی عورت نے اپنے میاں کو ہزبنڈ کو مارا ہو اتنا مارا ہو اور اتنے عرصہ تک مار رہی ہو کہ ایک دن ہزبنڈ جو ہے وہ کمپلین کرنے کے لیے سوشل میڈیا تک آ جائے اور بات کرنے لگ جائے پوائنٹ ون ون زیرو زیرو پرسنٹ کا بھی نظر آیا کہیں آپ کو کتنی دفعہ آپ کو یہ نظر آیا کہ ویگس میں جہاں باڈی بلڈر مرد حضرات موجود ہوتے ہیں جیسے سٹرپ کلپ ہوتے ہیں اس طرح وہاں مردوں کے بھی ہوتے ہیں تو وہاں پاکستانی خواتین جائیں جا کر جو ہے نوٹ اچھالیں یا کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ گھروں پر یا کہیں پاکستان میں لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کو بلا کر ان پر نوٹ اچھال رہی ہو یہ نوٹ اچھالنے کا یہ جو کانسپٹ ہے کسی بھی انسان پر یہ مردوں نے شروع کیا ہے عورتوں کو مارنے کا جو چکر ہے یہ مردوں کی طرف سے شروع ہوا ہے کبھی آپ نے جو میں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کی طرف سے کچھ ایسا ہوتی ہوئے دیکھا ہے 0.001% ایک خاتون کی بات جس نے نہیں سنی وہ میں سنا رہا ہوں پھر میں بہت ضروری ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے عورت کو شروع سے سکھایا جاتا تھا کہ اپنی زبان کو زیادہ مبت استعمال کرو اللہ لو مت چلا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اگر عورت ذرا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گی تو یہ چیزیں زیادہ نہیں بڑھیں گی ان کا رشتہ گرواتی ہیں ہر موردنگ شو پہ بیٹھی ہوتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی تلاکیں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ عورت للو چلاتی ہے زبان چلاتی ہے اس قسم کی خواتین کو بہن کیوں نہیں کیا جاتا ان کے خلاف کمپلین کیوں نہیں فائل کی جاتی ہمارے معاشرے میں آج جو عورت تھوڑا بات بولنا شروع ہوئی ہے کہ میرا حزبنڈ مجھے مارتا ہے تو یہ کیا غلط للو چلانا ہوئی یہ غلط زبان چلانا ہوئی یہ کیا بات ہوتی ہے اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں اور ان کی ساری بات سنیں گے تو یہ کہہ رہی ہے ہر حال میں خاموش یہ نہیں بولا انہوں نے کہ کچھ اسپیسیفک کیٹیگری ہے جہاں پر لڑکیوں کو اس سچویشن میں خاموش ہونا چاہیے یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی خاموش ہی رہنا چاہیے اگر یہ نہ بولیں تو پٹی رہیں گھر پہ بیٹھ کے یہ اگر آپ جانچ پرطال کریں گے پہلے تو میسس خان کا ذرا چیک کرنا چاہیے کہ آج تک انہوں نے کتنے رشتے کرائے ہیں جو کامیابی سے چل رہے ہیں پچھلے پانچ سال میں اور اب ان کے پاس کیا لوگ آتے ہیں فیز کتنی پانچ سال لیتی ہیں کتنی فیز لیتی ہیں پہلے تو یہ بتائیں اور پھر یہ دیکھنا چاہیے یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ اس لیے کیونکہ مردوں کے پاس ہوتے ہیں پیسے اور یہ چاہتی ہیں کہ جی ان کے پاس وہ تمام لوگ آ جائیں جو چاہتے ہیں بلکل خاموش طبیعت بیوی تو یہ ان کے پاس آگے رجوع کریں ان کو فیز دیں تاکہ یہ پھر ان کے ساتھ رشتے وغیرہ کی بات کریں اور یہ بات اپنی مارکٹنگ کرنے کے چکر میں انہوں نے ایک معاشرے میں عجیب سی گند پھیلا دیئے مطلب مردوں کو یہ سمجھا دیئے کہ بھائی ابھی بھی تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو خاموش رکھ سکتے ہو کھانا بکوا سکتے ہو جوتے بکواس بات یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ ہے کہ جس معاشرے میں عورت کانٹریبیوٹ نہیں کرے گی معاشرے کی ترقی میں تب تک وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ایک اچھی ماں ہونا تو ہر عورت کی ذمہ داری ہے لیکن اگر اس میں ایبیلٹی ہے کہ وہ اپنے پیسے کما سکتی ہے حق حلال طریقے سے اگر وہ انجینئر بن سکتی ہے ڈاکٹر بن سکتی ہے اگر انٹرپرنورشپ یا کوئی بھی اپنا بزنس شروع کر سکتی ہے تو یار وہ کیوں گھر میں جوتے اور یہ تمام گھر کے چکر کرے گی جب وہ ایک میٹ رکھنے کے پیسے رکھ سکتی ہے وہ کیوں خود آ کے کام کرے کیوں ایسی آ کے یہاں پر وہ حرکت کرے گی گھر میں کہ جی اس کو سارے کام کرنے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی گھٹیا بات ہے ہم سب مردوں کو بھی اس چیز پر آواز اٹھانی چاہیے میں جانتا ہوں بہت سارے مرد اس وقت خوش ہو رہے ہوتے ہیں دیکھا فیمنس کا چکر نہیں ہے یہ خاتون یہ چاہ رہی ہیں کہ جی عورتیں گھر کا ہی کام کریں اور باہر کا کام ہی نہ کریں یہ خود کوئی ڈاکٹر انجینئر یا جو بھی انہوں نے پڑا ہے نہیں پڑا کچھ پڑا بھی ہوگا تو ضائع کیا ہوگی سیٹ کو کیونکہ خود نہیں کر سکیں تو یہ ایک عورت کا کام صرف اور صرف بچے سنبھالنا تربیت کرنا روٹی پکانا یہ مطلب کون سا معاشر ہے آپ کا کام ہونا چاہیے سائنٹس بنے آپ کا کام ہونا چاہیے ایکانومس بنے آپ کا کام ہونا چاہیے ہاں جی ملک کی ترقی کے لیے میں کیا کانٹریبیوٹ کر سکتی ہوں کل کو میرا بھی نام اوپر آئے کیوں سائنس کی کانٹریبیشن کی طرف اس طرف کیوں عورتوں کو نہیں آنا چاہیے یہ جو جوتے سمالنے والا چکر ہے یہ کہنا جی گھر میں روٹی پکانے والا چکر ہے میں شدید طریقے سے مضمت کرتا ہوں اس قسم کی بکواس بات کی وہ وقت گیا اگر ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس کے خواب پورے کرنے میں مدد نہیں کر سکتا تو وہ مرد نہیں ہے میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بیوی یا آپ کی گل فرنڈ کچھ بننا چاہتی ہے ترقی کرنا چاہتی ہے اپنی لائف میں پیسے کمانے کی ایبیلٹی رکھتی ہے اور آپ اس کے بزنس میں آپ اس کے کام میں ہیلپ نہیں کرنا چاہتے یا اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں مطلب آپ لڑکی کو نہیں دوسرے انسان کے خوابوں کو دبانا چاہتے ہیں کتنے عرصے سے ہمارے معاشرے میں عورت کے خوابوں کو دبایا جا رہا ہے اب وہ لڑکیاں جو خود چاہتی ہیں کہ مجھے کوئی جوب نہیں کرنی مجھے بزنس نہیں کرنی اب ہر لڑکی کا دماغ نہیں چلتا اس طرف تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی کوئی بہت ہی لور لیول کی ہو گئی اگر وہ چاہتی ہے میں گھر سنبھالوں اگر وہ چاہتی ہے کہ میں جوتے ساف کروں اگر وہ چاہتی ہے کہ میں روٹی پکاؤں بہت اچھی بات ہے وہ لڑکیاں بھی بری نہیں ہیں وہ ایڈنسٹریٹیو پوائنٹ ویو سے چاہتی ہیں کہ میں گھر کو چلاؤں میں بچوں کے تربیت کروں ان کو شوق ہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بھی اپنی زبان کیوں خاموش رکھے کیا اس کا اپینین نہیں ہے کیا عورت بالکل بے وکوف ہے کیا عورت کے اندر ذرا سی عقل نہیں ہے آپ کنوں عورتوں کو جانتی ہیں میسیس خان جو مطلب بولتی ہیں تو بے فضول بولتی ہوں گی ایک کیٹیگری ہوتی ہے ضرور جس کو بھی جمالوں میں کہتا ہوں جس کو میں پھپے گھٹنی کہتا ہوں جو یہاں کی وہاں ادھر کی ادھر سکرین شورٹ یہاں سے اٹھائے وہاں کر دی ہے اس کی تلاق اس کی تلاق محلے میں جا کے بات کرنا فیس بک کے اوپر کوئی گروپ بنا کے وہاں پر گڑھ بڑھے کرنا ان کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ للو اپنی سمالو لیکن پورے معاشرے میں یہ بولنا کہ تلاق کی وجہ عورت کی زبان ہے انتہائی بری سوچ ہے انتہائی بری سوچ ہے عورت کا اپینین آپ ختم کرنا چاہتی ہیں آپ یہ چاہتی ہیں عورت کبھی کہیں مجھ بولے ہی نہیں میں کہتا ہوں کبھی میرے سامنے یہ بیٹھ جائیں یہ تو ہوسٹ ساتھ بیٹھی تھی اس کو بولنا ہی نہیں آ رہا تھا مطلب آگے سے کہہ رہی ہے ہاں جی ہاں بلکل صحیح بات ہے کیوں نہیں آپ مطلب آپ ٹھئی بول رہی ہیں بلکل ڈر گئی بھائی عزت میں خاموشے رہنا کچھ اور ہوتا ہے لیکن غلط بات اگر آپ کے بزرگ بھی کر رہے ہوں تو آپ انہیں تحیقے سے لوجیکل پوائنٹ پر سمجھانا آنا ایک ہوسٹ کا کام ہے میں تمام لڑکیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں شادی سے پہلے بات کر کے دیکھو اگر وہ بندہ دیکھو کچھ چیزیں تو بلکل بیسک ہیں شراب پیتا ہے ڈرگز میں میں کہتا ہوں سگرٹ بھی پیتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہوں کول سگرٹ پیتے بھی کتنا کول لگ رہا ہے سگرٹ کا مطلب ویڈ کبھی دیکھا کبھی آ جائے گی سیونٹی ایٹی پرسنٹ مرد جو ہیں وہ شرابوں میں اور پارٹیوں میں اگر ہیں اور آپ ان میں سے کسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو آپ سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہے میں صحیح کر لوں گی سے کیسے صحیح کر لے گی بھئی تو تو کون ری ایبلیٹیشن سینٹر ہے کیا مطلب جادو ہے تیرے پاس کوئی سامری جادو گئے رہے تو تو یہ صحیح کر لے یہاں پرابلم ہے یہ جو ہے نا میں پلے بوئی کو پھسا کے پلے بوئی سے بات کرنا چھوڑ کر دوں تو وہ والی بات جو ہے نا وہاں پرابلم آ جاتی ہے کہ میں پلے بوئی کو لاؤں گی اور اس کو میں مفتی بنا دوں گی نہیں ایسے نہیں طریقے کار ہی غلط ہے ہر چیز جو آپ کی اپروچ ہوتی ہے نا کہ میں اپنے دوستوں میں امپریس کر دوں سب کو کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ یہ دیکھو یہ لڑکا کیا صرف اور صرف فیزیکل ہونے کے لیے مل رہا ہے کیا یہ لڑکا صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ صرف شادی میں بھی بہت سارے لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ یار چلو صرف سیکس ویسے نہیں تو چلو ایسے اور بعد میں انٹرس ختم ہو جاتا ہے یہ انٹرس کیوں ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ صرف اور صرف آپ کو سیکس اوبجیکٹ سمجھ رہا تھا اگر باتیں کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو مزہ نہیں آ رہا اور لڑکوں سے میں کہوں گا کسی بھی لڑکی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی شادی سکسسفل ہو تو صرف سیکس سے نہیں سوچنی آپ نے یہ سوچنا ہے یار یہ لڑکی کے ساتھ جب میں باتیں کرتا ہوں تو مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا کیا یہ اچھی کنورسیشن کر سکتی ہے کیونکہ رات کو جب سب کچھ کر کے بیٹھے ہوں گے تو ہر روز تو نہیں کر رہے ہوں گے اب باتچیت اگر نہیں ہوگی تو وہ کتاب پڑھ رہی ہوگی کونے میں آپ اپنے فون پہ لگے ہوئے ہوں گے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بنا رہے ہوگے یا پھر آپ اپنی سیکیٹری کے ساتھ یا پھر کسی اور لڑکی کے ساتھ تو پہلے یہ دیکھو رشتہ ہوتا ہے کہ جی امی کہیں گئی تھی امی کو وہ لڑکی اچھی لگی چلو بھائی کیا بات اور کیا لوجک ہے اور یہ کتنے لوگ ہیں جن کا مسیس خان نے رشتہ کروائے اور سکسیسفول ہے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو رشتہ کروانے کے لیے کہا اور ناکامی ہوئی کمنٹ سیکشن میں یا ان باکس میں مجھے ڈیٹیلز بھیجتے جائیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ کتنے لوگوں کے لیے انہوں نے کبھی کوئی پوزیٹیولی کچھ کیا بھی ہے اور ان کو ایکسپٹ بنا کے جو بلالیا جاتا ہے تو آج تک شادیاں کامیاب کتنی ہوئی ہیں میں پھر ہر لڑکی کو کہوں گا آواز اٹھانا تمہارا حق ہے اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سنسیبل طریقے سے آواز اٹھانا حق ہے اور یہ بات یاد رکھو میں کہتا ہوں کہ لڑکی غلط آواز بھی اٹھا رہی ہے یہ مرد کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو سپیریر بنایا ہے ہم یہ کہتے ہیں نا ہم یہ بھی کہتے ہیں جی مرد جو ہے وہ بیسیکلی عورت سے زیادہ فیزیکلی منٹلی اور ہر طرح سے زیادہ سٹرونگ ہے ایموشنلی بھی سٹرونگ ہے تو اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ مرد کا کام ہے کہ عورت کو اتنا انٹرٹین کرے اتنا اچھے طریقے سے رکھے کہ ریٹن میں وہ بھی آپ کی رہے ادھر ادھر نہ جائے یہ مرد کا کام ہے کہ عورت کو اتنا پیمپر کرے تمہاری ماں میں اور تمہاری بیوی میں فرق پتا ہے کیا ہے یہ تمہارے بچوں کی ماں بننے کی اس کے ساتھ اگر تم یہ کمپیرزن کرنا شروع کر دو کہ تمہاری ماں کا حق ہے بورا تمہاری ماں کی جو بھی اس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے لیکن جس سے فیوچر چلنا ہے اس کو تم اپنی ماں سے کمپیر کیسے کر سکتے ہو بھائی اور یہ مرد کا کام ہے ہر سچویشن کو ہینڈل کر کے رکھنا یہ مرد کا کام ہے کہ کبھی آپ نے یہ سنے ایک لڑکی بولتی ہو مردوں کی طرح یار ایک سکور کر لیا چار پانچ اور کرتی ہو پوائنٹ ون ون پرسنٹ لڑکی ہوں گی کتنی لڑکی آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا کتنی لڑکی ایسی ہیں جو مجروں میں جا کے اس طرح لڑکوں پر نوٹ اچھال رہی ہوں اور ارینج کروا رہی ہوں ایسی چیزیں پوائنٹ ون ون پرسنٹ یہ ہم مرد ہیں جو گھٹیا حرکتیں صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں ہمیں رکنا پڑے گا اگر ہم شادی کر رہے ہیں اگر ہم کسی کے ساتھ ایون گل فرنڈ بوائی فرنڈ کی ریلشن بھی شروع کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک بار کسی کو تم کہہ رہے ہو کہ تم میری بیوی بنوگی تو شرم آنی چاہیے کہ تم اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف جا رہے ہو اور ایک بیماری جو ہوتی نا اپنا فون چیک کر رہا ہو یہ کرو وہ کرو اگر یہ آپ کے اندر آ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ شک کر رہے ہو شرلہ کھوم بن رہے ہو آپ ستیہ ناس کرو گے اگر آپ لڑکی کو بول رہے ہو ایسے کپڑے نہیں پہننے اگر آپ لڑکی کو بول رہے ہو نہیں تم اس سے بات نہیں کرو گی اس سے بات نہیں کرو گی اور لڑکی ایسے لڑکے کے ساتھ رہ رہے تو تم سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہے کوئی لڑکا مزاق میں گالی دے رہا ہوتا ہے اگر آپ کو سیریسلی گالی دے رہا ہے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور اس کے بعد بھی آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ سے بڑا بے وکوف ہے ہی نہیں کوئی اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے سولوشن کیا ہے پھر پاکستان میں جو لڑکیاں رہتی ہیں اگر آپ اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس جار پیسو کا بڑا مسئلہ آئے گا ہم تو نمیہ کے پیسے پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو سست الوجود نہیں بنو یہ سستی بنانے دکھاؤ تمہیں بریانی اچھی آتی ہے تمہیں کورم اچھا تا ہے روٹی اچھی آتی ہے سب سائیڈ کرو پہلی بات بی اے کرو ٹرائیوٹلی ماں باپ کے پیسے بھی ضائع نہیں ہوگے یہ فالتو کی جو بیکار قسم کی یونیورسٹیز آج کل کھل گئی نہیں جو آپ سے لاک لاکھ رکھ بیا سیمیسٹر کا لے رہی ہوتی ہیں اور آپ کو الٹے پھلٹے پتہ نہیں اسائنمنٹ دے رہی ہوتی ہیں جس کا کوئی صرف ایر کوئی لوجک نہیں ہے وہاں جانے کی ضرورت نہیں صرف اس لیے oh my god میرا ایک گروپ بنے گا میں گروپ کے ساتھ گھوموں گی oh my god یہ میرا فرینڈ ہے وہ میرا یہ ہے کیا بکواس ہے یہ پیسے کمانا زندگی میں سکسس ہمیشہ پیسے سے دکھی جاتی ہے یہ پیار خلوص ولوز یہ سب سائیڈ ہو جاتا ہے تم چاہتی ہو تم اپنی ٹرمز ان کنڈیشنز پر زندگی گزارو سب سے پہلے کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ نے بی اے کیا اور بی اے کے بعد css.com.pk پہ گئی css کے لیے اٹیمپ لے لیا آپ بولنے گا رہے تھی مشکل چیز بتا دی تو پھر پھر جاؤ میاں کے جوتے پالش کرو پھر جاؤ کچھ اور ایسا کرو جس سے بعد میں رونا پٹنا آ رہا کہ یہ میری زندگی ہے میری زندگی ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا تھا جس کی پوری تربیت کرنے میں مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے اور بعد میں اگر وہ لڑکا باہر جا کے آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور باہر جا کے کوئی غلط حرکت کرتا ہے تب بھی ماں ہی بدرام ہو رہی ہوتی ہے یہ زندگی ہے تمہاری اپنا گھر بنانے کا خواب تمہیں بھی دیکھنا چاہیے اپنی گاڑی اپنے پیسوں سے خریدنے کا خواب تمہیں بھی دیکھنا چاہیے اور اس کو تعبیر کرنے کے لیے پوری جدو جہت کرنی چاہیے تم کیوں جدو جہت نہیں کرنا چاہتی تم کیوں سست بن کے بیٹھی رہنا چاہتی تم کیوں اس طرح بیٹھی رہنا چاہتی کہ ڈگری لے لی اس کے بعد بیٹھی بھی اگر تم پیسے نہیں کما پاری تو اس میں تمہاری غلطی ہے تمہیں سٹرگل کرنی ہے اگر تم چاہتی ہو کہ جوتے مجھے نہیں سمال لیں مجھے میسیس خان جیسی عورتوں کو خاموش کروانا ہے تو اس کے لیے کوئی پرسنیلٹی ہونی چاہیے تمہاری کچھ بات کرنی آنی چاہیے صرف یہ جو بعض لڑکیاں صرف سوچ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں یار بس ٹھیک ہے بس جہاں اب وہ امی کرا دیں گے تو بس پھر اس کے بعد دبی ہی رہ گی ہمیشہ کے لیے اوورال مجھے انتہائی کھٹیاں انتہائی بری لگی ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کو بین کرنا چاہیے اگر یہ ایسی باتیں کریں معاشرے میں اگر عورت کام نہیں کرے گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا یہ میں آپ کو گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر عورت کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کہیں پر کوئی لڑکا کھڑا اور لڑکیوں کی گاڑی آ کے رکے اور بول رہی ہے ساتھ چلنا ہے کیا بیٹھے گا میرے ساتھ کیا جس طورچر سے ہمارے معاشرے میں عورت کو رکھا جاتا ہے خدا کی قسم کھا کے میں بولتا ہوں ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں جس لیول پہ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے بڑے گھروں کی بات کر رہا ہوں میں میرے پاس اتنے قصے اتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں میں بتا ہوں جو لوگ شاید نہ فالو کرتے ہیں سنیپ چیٹ کے اوپر سٹار سائن سے لے کے رلیشنشپ پہ میں کوئی تین چار سال سے بات کر رہا ہوں میں رلیشنشپ کے اندر میں نے ریسرچ کر کر کے کہ کوئی تلاق ہوتی کیوں ہے کتنی دفعہ سٹوریز پوسٹ کی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری گلفنڈ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری کبھی شادی نہیں ہوئی اگر میں نے کبھی کہیں رشتہ نہیں بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتا نہیں ہوگا کہ ایک ڈاکٹر کو کینسر ہونا ضروری ہے اگر اسے کینسر کا علاج کرنا ہے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ آپ اور میں پڑھتے نہیں ہیں ہم عورت کو عزت دینا نہیں چاہتے ہیں ہم مرد چاہتے ہیں ہم پیر کی جوتی بنا کر رکھیں اس نے ہمارے صاحب نے اچھا بولا کیسے اگر میری شادی ہوئی ہوئی ہے اس کے باوجود کتنے آپ نے عورتوں کو ایسے دیکھا ہے کہ عورت جو ہے شادی کے بعد اپنے آفیس میں ایک اور اپنے سے کم مرد کو اس کا خرچہ پانی اٹھا کے صرف سیکس کے لیے رکھاؤ یہ مرد کرتے ہیں ہم شادی ہوئی ہوئی ہے ایک اور عورت جو ہے آفیس میں رکھی ہوئی ہے اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں سراصی شرم نہیں آتی ہمیں اس عورت کا کانٹریبیوشن کیا ہے آپ کی زندگی میں اس عورت نے آپ کے بچے سوال لینے اس عورت سے آپ کہ اچھا بھئی تمہارے پیسے جو مرضی کرنا ہے کرو لیکن عورت اپنی زبان بند نہیں کرے گی اگر عورت کی زبان بند کرانے کی کوئی بات کرتا ہے اس کی زبان کھینچ لینی چاہیے میں آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو مہم ہے نا کہ عورت کو خاموش کرا دیا جائے اور کتنے مرد اس پر خوش ہو رہے تھے آہ بہت زبرز بات ہے سارا لوڈ ہم مردوں پر آئے گا کہ ہمیں کرنا ہے کام یہ یاد رکھو کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ نہیں عورتوں کو بھی دیا ہے اگر ان کو دبا دوگے تو ان کی ایبیلٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارا عورت سے یا تو جوتے اور روٹی پکانے کے لیے تیار ہو جاؤ یا ابھی سے اس ویڈیو کے بعد سوچنا شروع کرو میں کیا ایسا کر سکتی ہوں کہ میرے پاس حق حلال طریقے سے ایک لاکھ دو لاکھ مہینے کا آنے لگ جائے اور اگر یہ سائنس سمجھ نہیں آ رہی اور تمہیں بالکل بھی کچھ ابھی تک یہ نہیں سمجھ جائے کہ میں پیسے کیسے کماؤں گی بس یہ میسیس خان جیسی عورتوں کے آگے جھگ جاؤ